ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ ساتھیوں ایک ریسنٹ ججمنٹ جو ہے میں ڈسکس کرنے والا ہوں اونڈرابل کناٹا کا آئی کوٹ کا یہ ججمنٹ ہے چار جون دوہزار چوبیس کا ایک بڑی رہت دیئے ان ماتا پتہ کو جو کی پرتاڑت کی جا رہے ہیں لڑکیوں کے دوارہ اور لڑکیاں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جو ہیں ان کے پتی کے ساتھ ایک کرمینل کانسپریسی میں شامل ہیں کومن انٹینشن لیے ہوئے ہیں ان کو دہج کے لیے پرشان کرتے ہیں اور ان کے کارن جو ہے یہ گھر بگڑا اور ان لوگوں نے جو کنسرن آگ تھی اس میں کام کرا گھیڑ ڈالنے کا اب ساتھیوں ایک بات سمجھ میں مجھے آتے نہیں ہے کہ جو ماتا پتہ پچاس سال 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 کے ہو چکے ہیں جن کا لگ بگ لگ بگ میکزیم جیمنٹ جو ہے بیچ چکا ہے وہ آدمی کسی انہی مہیلا کو اپنی بھوکوں جو ہے کیوں پرشان کرے گا کوئی ماتا پتہ کیوں چاہیں گے کہ ان کا بچہ پرشانی میں ہے یا ان کا بچہ جو ہے پڑتا رہی تو میں نے تو میرے جیمنٹ کے احتیاس میں ایسا کوئی انسیڈنٹ دیکھا نہیں ہے یہ سب پاگل بنے کی اور فالتو کی بات ہے اب رڑکیاں چاہتی کیاں ٹوٹل انڈیپینڈنس اب انڈیپینڈنس کا مطلب کیا ہے جی گھر سے آلغ ہو جاؤ ان کے معاملے میں جو ہے دکھر مد دو وہ جب بھی گھر چاہے بات کرتی رہے جب بھی اپنے پی ایڈ جائے جاتی رہے نوکری کرنا چاہے کرتی رہے اس کے علاوہ گھر والے کام ہم نہیں کریں گے اور ہم جو ہے جا کے رہیں گے پہلی منجل کے اوپر یہ ایک بیسک ٹینڈنسی رڑکیوں نے ڈبلوپ کر لی ہے اور اتھکانس تو بچے پیدا کر کے بچے اپنے پکڑا جائیں گے ساس کو کہ ساس جو ہے سمالتی رہے اور ساس نے جہاں لاپرو بھئی کر دی چوک کر دی بھئی ایش فٹر تو ہوتا ہی ہے تو وہاں جھگڑا شروع کر دیں گی ساس سے اور ان کے پتی بھی ان کا جو ہے ساتھ دیتے رہیں گے ایسے پتی تو بھئی گلام ہے عورت ہوگی اور آپ کو ایک قسم ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی پتی دکھے جو اپنی پتنی کے پلو سے بندہ ہوا ہے اس کو بوائی کارڈ کر دو اگر اپنے گروپ میں رکھو گے تو کم سے کم آپ کو یہ فیل ہوگا کہ ہم خود بھی جو ہیں انرجی لیس فیل کر رہے ہیں یا ہمارے میں نیگٹیو انرجی آگئی ہے ہوگی ان گھتوں کو سمجھانے سے کچھ ہوگا تو ہے نہیں میں کیتنا سمجھا لوں گا بھئی اپنے رائٹس کو بچانو اپنے شکتیوں کو بچانو وہ تو بچانیں گے نہیں نہیں جی ڈارلنگ میں تمہارے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں تمہارے لئے چاند تاری بھی دور سکتا ہوں مجھے معلوم ہے تو چاندتا رہے کیوں توڑ رہا بھئی کیونکہ تر کوئی سیکس ہے یہ اس سے سی سی بات تو یہ ہے تجھے معلوم ہے کہ اس کے بنا ترہ کام چھلے گا نہیں اور جب تیس سال لے لی یا پچیس سال لے لی ایک عورت کے بغیر تو آگے بھی ریلو کیا فرق پڑتا ہے تو کیا ایک عورت اور اس کے جسم کی بھوک کے چکر میں کیا آپ نے ماتا پیتا کو چھوڑ دیں یہ بچاننی بندو ہے اس بات کو دھیام میں رکھنا نہ اور اگر آج اسریف تو اپنا نہیں بچایا تو جندگی میں آنے والے پیڑیاں جو ہے کوسیں گی پر جندگی میں آنے والے پیڑیاں گھر بھی کریں گی ان مردوں پر جنہوں نے اپنے پرشاعت کو جو ہے نہیں بچا صرف ایک جسم کے لیے ایک بات جو ہے میں کلیریفائی کر دوں آج ماتا پیتا ہے سب کچھ ہے آج میری مادر نہیں ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے پر ان کا عشربہ صدیہ میرے اوپر ہے آج میرے گھر میں میری وائیب بھی ہے میں نے اس کا ریسوٹی بنا کر رکھا ہوا ہے میری مادر کا ریسوٹی بنا کر رکھا ہوا ہے ان کے زانے کے بعد بی بھی تو میرا کہنا یہ ہے آپ سب سے کہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی وائیب کو اٹھتے مارو پیٹو گالی گلوچ کرو بھئی اس کا بھی سممان ہے پر اس کا سممان کرتے کرتے اپنا سممان رتنا مات گرا دینا کہ مو ٹھانے لائک جو ہے لائک نہیں رو کئی میں نے دیکھی ہمارے گھر میں بھی سوسار میں جا رہے ہیں برطن مانج رہے ہیں ممی جی خوش کر رہے ہیں ممی جی خوش کیسے ہو جائے گی اس کے اندر بھئی ٹھیک ہے جی آپ جوائی ہو کسی گھر کے دماغ دو اپنا ایک ڈکورا مانا کے شروع بھئی آپ سیوہ کرو بھئی سیوہ کا بھی ایک لیول ایک طریقہ ہے کرنے کا یہ نہیں بلکل گر جاؤ چپلیں وہاں مانج رہے ہیں چپلیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں برطن مانج رہے ہیں اور سوسار میں جا کے جو ہے پوشے لگا رہے ہیں ممی جی ممی جی کر رہے ہیں کچھ سو بی بی جن تک سوساریں بڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہم کو ملتا ہے بھگوان جانے سے لوگوں کو تو کل ملا کے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں عزت جو ہے بنا کے چلو نہیں بنا کے چلو گے تو ایسے پیٹھتے رہو گے کو نہ بنا کے چلو نہ جھکیں گے نہ کسی کو جھکائیں گے سممان تھا سممان ہے اور سممان کو برقرار رکھیں گے اپنا بھی اور اپنے سوسطہ والوں کا بھی جھکنا کہیں نہیں ہے کہ اول سممان کی بات ہے کلیے رہے ہیں ساتھی اس ماملے میں ساتھ سسرپ آروپ تھے آروپ کیا تھے بھئی 498 کے سیکشن 34 ایپ سے کہ انہوں نے ایک سنگٹت جو ہے گروہ بنا لیا ان لوگوں نے کومن انٹینشن رکھتے بھئی لڑکی کو پڑھتاڑیت کر رہا وہ ہی دہج کی مانگ کریں اور اس کے علاوہ تین بٹا چھا ڈی پیٹ کا آروپ بھی لگا دیا کہ انہوں نے دہج کو بھی اڈپ کر لیا یہ آروپ لگ بک لگ بک ہر ساسسر پہ لگتے ہیں ہر دیور پہ لگتے ہیں بھئی ان کا فالڈ کیا ہے کہ اپنے بچے کی شادی کر دی شادیوں میں خرچہ کر دی اور گارنٹی اور دیدیں انہوں نے کہ بھئی آپ لڑکی ہمارے بچے کو نہیں ہم کو دیکھ کے دو پھرہ بک تو اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ لڑکا کمپیٹنٹ نہیں ہو لڑکا جو ہے بلکل نکم میں ٹائپ کا ہے شادیوں میں بار بار میں کیا رہو ہوگی جب تک آپ کے بچے کا سینڈنگ خود کا نہیں ہے وہ خود ارن نہیں کر رہا تو مصیبتیں فیس ہی نہیں کر پائے گا دوسرے بچے لڑلو ٹائپ کا ہے کہ بلکل ڈرہا ہوا ہے کہ میں کیسے کروں گا بھائی جنگیوں کیسے آگے بڑھاؤں گا شادی بلکل مت کرنا تیسری بات ہے کہ لڑکی کو فیس کر سکتا ہے نہیں ہے اگر آپ کو ایک اوڈنا ہے بیچ میں شادی بلکل مت کرنا چوتھی بات یہ ہے کہ لڑکا رٹت ہوتا ہے ایک بات کو لڑکے بیٹ جائے گا ریپیٹ کرتا رہے گا شادی بلکل مت کرنا لڑکی میں دم کھم نہیں ہے اس کی ارننگ بلکل لور سائٹ پر ہے اور آپ کو پوری پوری امید ہے کہ لڑکا جنگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا شادی بلکل بلکل مت کرنا نکم بے اس ایسے نکم بے لڑکے کی ہوگی جب تک لڑکا خود کمپیٹنڈ نہیں ہے خود پر ڈیپینڈ نہیں ہے خود ڈیسیر لینے کیسے بابر نہیں ہے دن پر پاپا یہ پبلکل ویو کے اندر تو مجھے بہت مجھا آنے والا ہے تو ایسے آدمی نکم میں قسم کے ثابت ہوں گے اور یہی آدمی دھبے مینس ریٹ کے لیے ایسے لوگوں سے بلکل دور رو اور اپنے لڑکے میں اگر ایسی خوبیاں دیکھیں آپ کو شادی بلکل مت کرنا ہوگی وہ خود تو ڈوبے گا ڈوبے گا اور آپ کی جنگی بھی خراب کردے گا اب اس معاملے میں دیکھ لو بھئی آج ایک کیس ہو گیا بیچارے ماماب جو ہے پارٹی بن گئے وہ تو بھلا ہو آثوریٹس کا کی ان کو ریلیو مل گیا انہیں تو یہ ٹریل فیس کرتے رہے رہے تھے 498 میں سیکشن 34 اور IPC میں 3 مٹا 4 ڈی پیٹ کے اندر یہاں پر جو پیٹیشنر ہیں یہ کنسرنٹ مدرین لاغ اور فادرین لاغ ہیں ان کی شادی ہوئی کنسرنٹ اکیوز نمبر ون کی چوبیس دس دوزار ایک کو شادی کے بعد جو ہے چلا گیا جرمنی اور جو کنسرنٹ گرل ہے اس بات کو لیکے کنفیٹ کرتی تھی اس سے کہ بھئی تم جرمنی کیوں جا رہے ہو اپنا کیریئر تم مہاں جا کے جو ہے کیوں ڈیبلپ کرنا چاہ رہے ہو الٹیمیٹی ڈیسپیٹ ہونے سے یہاں جو ہے کنفیٹنٹ فائل کر دی گئے یہ لڑکے کو پارٹی بنائے ہیں یہ لوگ جو ہے پھر ہائی کورٹ گئے کوئیشنگ کے لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی دہ بیئر بیروزار آدھا کنسرنٹ کیس فائل دیر ایز نو کیس میڈ آؤٹ کوئی فور نینٹی ایٹ اے آئی پی سے کے لیے آوشک ہے کہ ہم نے دہج کے لیے اس کو پرتاڑت کیا ہو اور کوئیلٹی اس طرح کی ہے کہ ہم نے اس کو یا اس کے گھر والوں کو دہج کے لیے پرتاڑت کیا ہو اور اس طرح سے سپریم کورٹ کی فیٹ جو ہے وہ نے چاہیے سپیسیبک اور ان کا کوئی سبسٹینس ہونا چاہیے آگر لڑکی پرتاڑت ہو رہی تھی تو کمپنیٹ ایمیجیٹلی کرتی لمبے ٹائم بعد کمپنیٹ کرنا اپنے آپ میں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کمپنیٹ جو ہے فالس ہے اور جسٹ فور ہیوینگ اپ پرسنل ریوینج اس نے یہ کیس جو ہے ہمارے خلاف جو ہے فائل کر دیا ہے یہ اپنے مہیلہ ہونے کا ہے یہ اپنے فیمنزم کا جو ہے درپیو کر رہی ہے اس کے علاوہ جو قانون بنے ہیں مہیلہوں کے پکش میں اس کا درپیو کر رہی ہے پر ایک بات میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار دیکھنے کو ملا ایسا کہ مہیلہ درپیو کر رہی ہے پر اس کے باوزود بھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ باری ٹریل کورٹس میں چار جو ہے روٹنگ میں فیرے مراتے ہیں جب ایویڈنسی فائل پہ نہیں ہے سبسٹینسی فائل پہ نہیں ہے تو ایسی مانسکتہ پر روک لگانے چاہیے ٹریل کورٹس کو بھی یہ میرا آگ رہا ہے ٹریل کورٹس سے اور اس کے علاوہ جو عورتیں غلط کر رہی ہیں وہاں پر پولیسوں کاروائی کرنے چاہیے ایک سو بیاسی آئی پیزے کے اندر جب ٹول ہیں تو الگ سے کانون نمکیوں لے کر ہیں تو ان ٹول کو یوز کروں نا آج ایک بات سمجھو ایون بات میں کر رہا ہوں اجمیر میلہ تھانا کی کہ آپ وہاں سے ڈاٹر لیلنا آر ٹی اے میں کیونکہ دو یا تین لڑکیوں پہ کاروائی ہوئی ہے ایک سو بیاسی کی جبکہ کئی معاملوں میں جو ہے ایف آر پیش ہو گئی ہے تو ان پہ کاروائی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے اگر وہ سچی ریپورٹ ہے تو کورٹ جا کے اپیل کرنے کی نیا کورٹ سے مل جائے گا پر جب پولیس کے سنگیان میں یہ افیٹ آ گیا ہے کہ پولیس کی آثوریٹی کا میسیوز کیا گیا ہے پبلک سرونٹ کی پاورز کا دورپیو کرتے ہوئے ایک انوسینڈ کا پروسکوشن کیا گیا ہے تو ایسی مہلہوں پہ سکت کاروائی ہونی چاہیے اور یہی کاروائی کی منشاہ بھی ہے جس کارنٹ ٹول ہے سیکشن 340 سی آر پیسی سیکشن 182 آف آئی پیسی یا ٹول یوز کرنے چاہیے پولیس کو ساتھیوں اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایلیگیشن اومنی بس ہیں ایلیگیشن فرائی وارس ہیں تو وہاں پر مکت میں جو ہے کارج ہونے چاہیے اسے کئی ویو بھی آئے ہیں ادھارن کے لیے ویو جو آیا پریتی گپتہ بنام اسٹیٹ اوف زارکنڈ میں اس کو بھی سپریم کورٹ نے ہیلڈ آنگ کیا شوشل بنام یوڈنز آف انڈیا میں یہ بھی سپریم کورٹ نے ہیلڈ آنگ کیا ارنیش کو بنام اسٹیٹ اوف بی آر یہ بھی سپریم کورٹ نے ہیلڈ آنگ کیا اس کے علاوہ ایک ریسنٹ ویو ہے کیاکشہ بنام اسٹیٹ اوف بی آر یہ بھی سپریم کورٹ نے ریٹریف کیا تو میرا کہنا ہے یہ کہ بار بار ہر بات ایک ہی بات نکل کے آئیے کہ جو نڑکیہ کانون کا دروپیوں کر رہی ہیں ایلکیشن اومنی بس ہے سپیسیفک نہیں ہے وداوٹ سبسٹینس ہے کافی لمبے ٹائم بات ایسی ایف آئیر ہے ایسی ایف آئیر ابھیوسپ پروسیس ہے وہاں راڑکو کے رفتار نہیں کرنا چاہیے ان کے پریمار کو حرس نہیں کرنا چاہیے اور آلٹیمیٹلی ایسی مقدموں کو طرح ہی جو ہے ریجٹ کرنا چاہیے بکاؤز دیار دھ آؤٹکم آف ملیسیس پروسکوشن اس محمد میں بھی کوٹ نے لکھا کہ دیرا سکور اور سکور آف کیس جو کی منشاہ نہیں ہے کانون کی اگر ایسی کمپلینٹس دکھائی دیتی ہیں کوٹ کو تو وہاں پر کوٹ کو سب سے پہلے انکوائری ہولڈ کرتے ہوئے اگر سبسٹینس جو ہے کنفرم نہیں ہو پا رہے یا سٹوری مسمیچ ہے یا ایلکیشن اومنی بس ہے وہاں کمپلینٹس کھاریج کرتے ہوئے ایسی کمپلینٹس کرنے والی پریبادیوں کی مانسکتہوں کو نپڈ کرتا نا چاہیے مطلب ان کو کچھل دنا چاہیے یہ کوٹ کا بیو ہے میرا بیو نہیں ہے تو کل ملا کے ساتھی ہو یہ ایپورٹنٹ جیجمنٹ ہے اونڈرابل کرنٹک ہائی کوٹ کا ڈائیٹل اس کا ہے سی بی پرکاش بینام اسٹیٹ تو اس جیجمنٹ میں جو ہے جب آپ پڑھیں گے اس کو تو ساری باتیں جو ہے کلر ہو جائیں گے آپ کو اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے کہ اگر آپ کے ماتا پیدا جو ہے پارٹی بن گئے ہیں سب سے پہلے آپ کو گورننے کی ضرورت نہیں ہے جو میٹر فور نیٹی ایٹ اے آئی پی سی کے ہیں اس میں ماتا پیدا جو ہے وہ گرافتار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ارنیج بنام اسٹیٹ او بیہار اس کے بعد کئی بار لو آیا ہے اس میں یہ سپش کیا گیا ہے کہ ان معاملوں میں فورٹی ون اے سی آر پیسی کا کلاب ملے گا ہی ملے گا وہاں گرافتار نہیں کیا جائے گا دوسری بات ہے ورش ناغرے کے جب ایلیکیشن ہی سپیسپیک نہیں تو کیوں ورش کر لے گی پولیس ان کو تیسری بات ہے کہ جب بھی ایفیر کٹ رہی ہے پیرنٹس کو لے جانے کی بجائے آپ ان کا ایک میمورینڈا میں گیاپن ایٹی کر لو اور سیکشن ون سکس نائن سی آر پیسی کے لائٹ میں رہائی کی مانگ کر لو نائنٹی نائن پرشن مقادموں میں یہ ایک ایپلیکیشن ایکسٹ ہوتی ہے اور پولیس کے اس طرح پر ہی جو کنسن ماتا پیتا ہے وہ ڈراؤپ ہو جاتے ہیں یا انہیں گھر والے ڈراؤپ ہو جاتے ہیں لڑکا ہی جو ہے پخشکار رہتا ہے پر اس کا فائدہ کا ملے گا بعد میں آپ کو آپ شکار کر رہے ہو دو ایک تو پیرنٹس باہر آ گئے آپ کے اور ان کا لکھا ہوا گیاپن اگر کھنڈت نہیں کر پاتی پریبادی اور پولیس تو بعد میں پولیس سے آپ جرہ کر سکتے ہو اس لائٹ میں بھی کہ آپ کو گیاپن دیا تھا یہ آپ نے ویریفائی کر لیا اس کے لائٹ میں آپ نے ڈراؤپ کیا ہے اس میں جو گھٹنا کرم ہے کہ ہم کو کس طرح جھوٹا پاس آئے گیا ہے اس گھٹنا کرم کا اپیوگ بھی جو ہے ہزبین کر سکتا ہے اپنے بچاو میں اور اپنے ٹرائل میں اپنے رائٹس کو سیکیور کرنے میں اور ٹرائل میں اپنا دوش مکتی کرن لینے کے اندر ہے تو ساتھیوں کور ملا کے جانکری ہیں کافی امپورٹنٹ ہیں آپ کے مہدپون ادھکار ہیں اگر آپ ادھکار سیکیور کر لوگے تو بچ جاؤگے نہیں کروگے تو یہ مارے جاؤگے تو کانن کی جانکری ہونا آوشک ہے اگر ہمیں جانکری کانن کی نہیں ہے اگر ہم سامنہ در کے سے چلنا چاہتے ہیں تو وہی پر ہم مارے جائیں گے تو اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کر رہا ہوں کہ اب وہ جمانے گئے پہلے جمانے الگ تھے اب وہ جمانے نہیں رہے کہ جہاں پر ہمارے دادا جی یا ہمارے پردادا جی جو ہے جبان دے کر آگے اور انہوں نے بھی جو ہے جبان رکھ لی اور یہ کہتے بھی تھے کہ بیٹی تیری ارثی جو ہے وہ سو سرال سے اٹھے گی تیری ڈولے جو ہے پیر سے اٹھ چکی ہے اب تو الٹا ہو گیا اب تو باپ ماں خود آئے تھے دھندہ کرنے کے لیے بھئی ہے لاؤ پیسہ کتنا بیس لاک تیس لاک پچاس لاک نہیں بڑھتا ہے تو کوئی مدیٹر جو ہے لڑائی لڑتے رہتے ہیں جری مدیٹر جو ہے لڑائی لڑتے رہتے ہیں پیسہ 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 پتی نہیں چھہی ہے پیسہ 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 منی 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 تو اگر اپنی بیڈیو کو پڑھایا تو ان کو کوئی پروپر جو ہے کام کروا ان سے ان سے جو ہے ایمپلائیمنٹ جنرلیٹ کروا دیش کا بھلا بھی ہوگا دیش میں ٹیکس بھی آئے گا بیٹیوں کو ایسے پیسے پیسے پا تو ٹیکس لگتا فیسے بھی نہیں ہوگی یہ پیسہ آپ کے معافضے کا ہے کمپنشیشن کا ہے اور کمپنشیشن پر انکم ٹیکس کے تحر ٹیکس نہیں لگتا ہے یہ چھوٹ دے رکھی ہے کوٹ نہیں ان مائلہوں کو پر موٹے موٹے بات یہ ہے کہ اگر اپنی لڑکی کو یوگیو بنایا ہے آپ نے آپ یہ مانتے ہو کہ لڑکی ہماری اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے اس دیش کی مہان لڑکی ہے اور اس کو ہم نے واسپک گروہ سے پڑھایا ہے وہ صحیح میں بڑے لکھی ہے واسپک میں بڑے لکھی ہے تو اس کو کام پہ لگاؤ اس سے ورگ کرواؤ اس سے ایمپلومنٹ جنریٹ کرواؤ تک کہ اس دیش کا بھلا ہو سکے اور دیش میں پردامترے خود گرب سے کہہ سکے کہ ہم نے جو بڑا بہ دیا ہے وومن ایمپاورمنٹ کو ان کو یہ لڑکیاں جو ہیں صحیح ثابت کر رہی ہیں ادھرمائے اس کیا ہو جائے گا دندہ بن جائے گا بھئی شادی نپٹی نہیں تین دن چار دن پانس دن دس دن تین مہنے چار مہنے پانچ مہنے پانچ مہنے تو یہ کیس ہلنے پڑ رہے ہیں پتی کو تو اس لیے پتی بخش کو بھی ادھائی دیئے ہے کہ آپ ایگریمنٹ کر لو ساری باتیں اس میں لکھوالو اور اس کے علاوہ ٹرمسن کنڈیشنز کیا ہوں گی اس کو بھی لکھوالو شادی میں کیا سمان لے رہے ہو اس کو بھی لکھوالو اور فردر آپ کیسے رہو گے اس کا کیا ارنجمنٹس رہے گا اس کو بھی لکھا لو لڑکی کی فائنیشن کنڈیشنز کیا ہے لڑکی فائنیشنی ہینڈیکیپ تو نہیں تھی اس کو بھی لکھوالو اور اس کا فائنیشن بیکگراؤنڈ کیا اس کو بھی لکھوالو اگر آپ نے لکھا پڑی نہیں کری شادیاں کر لی تو ہونا کچھ نہیں ہے شادیاں ہو جائیں گی پر بعد میں لبڑے ہوئے تو پھر بھکرے مدھ افسر ہیں بھاگتے رہو گے کوڑ کچھری فیس کرتے رہو گے بیس لاکھ تیس لاکھ دینا تو آج ایک ٹرینڈ من چکا ہے اور پچاس پرسنٹ لے کے تو کیس فیس کرتے نہیں ہے ارے بھائی ہماری جان چھوٹے ہیں ہم سیکنڈ میریچ کب کریں ان کو جلدی جو ہے لگی رہتی ہے تو کور ملہ کے لڑنے والے تو بہت کم رہ گئے ہیں تو انتدہ ایک بات اس پش کرنا چاہوں گا بس چھوڑی لڑی باتیں ان پر دھیان رکھ لو اگر مسئیبتیں آئیں گی بھی تو بہت کم آئیں گی یا بہت چھوڑے روپ میں ہوگی تو اس کا سامنا جو ہے ازیلی کر لوگے ادروائز کوڑ کچھنے میں گس کے اپنا اور اپنے جو گھر والے ہیں ان کا ہی سامنے آپ خراب کرتے رہو گے تو ساتھیوں امیت کرتا ہوں کہ آج کی جانگری جو کی پیٹیکل میں میں نے آپ کو دیئے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اس نے آپ کو آپ کے ادھیکاروں کے پرتی اویر کیا الیٹ کیا ساتھیوں گھبران نہیں مانگے چلا لڑنا ہے آگے بڑھ ساتھی پر الیٹ ہو کے کلیور ہو کے اپنے رائٹس کے پرتی سکیور ہو کے ساتھیوں جلدی ملتے ہیں ایک نیٹ اوپک کے ساتھ تل دین جائے ہیں جائے بھارت